بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکو یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہیں رب دی یاری چھڑ دیتی انہ جتیاں بازیاں ہاریاں نے حمد و سنا کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی شینشاہی بڑیائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا محبوبِ کبریہ خیر البراہ صدر الاولاہ جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے صاحبوں اے جڑی آیتِ مقدسہ میں توہاڑے سامنے تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین نے میری اور توہاڑی زندگیدہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے ایک انسان ہما وقت ہر لمحے ہر منٹ اور سیکنڈ دے اندر ذکرِ الٰہی کردہ رہندہ ہے او دی زبان تے جیدو بھی کوئی چیز جاری اندی ہے تے رب دا شکریہ ادا کردہ ہے اور اے نہیں کہ انہوں بڑا کوئی مربع تے زمینہ مل گئی ہیں او کہ اندر اللہ کلی دے دی تیو تد بھی تیرا شکر ہے مکان دے دی تا ہی پھر بھی تیرا شکر ہے اگر قرائے تے رکھے آئی تے قرائے دین جوگا چھڑ دی تا ہی پھر بھی تیرا شکر ہے یعنی کہ اور رب رب کردہ رہندہ ہے او دا دنیا والتے آن نہیں آخرت دی فکر لگی ہوئی ہے کہ کسے طریقے آخرت دے اندر منو جننچ محل مل جائے اللہ فرمان دے نے کہ اے انسان منو بڑائی پیارا لگ دے اے انسان ہی کامیاب تے کامران لگ دے اے انسان ہی محبت بری نظرنا المہدیل دیکھنا تے دوسرا بندہ جنہوں اللہ نے مربے تے زمینہ آتا کر دیتی آنے نوکر تے چاکر آتا کر دیتے نے لین کلوزر تے گھڑیاں آتا کر دیتی آنے لیکن پھر بھی کہند ہے ساریاں ٹینشنہ ساڑھے کاری آنیاں سن ماذ اللہ نعوذ باللہ رب نو پریشانیاں آستے ساڑھا کاری لبیا سی ہور کوئی نہیں لبیا یعنی کہ اتانے تمینہ رب دی ذات نوی دین تو باز آندا ایسا انسان نہ مربے کامیابی دی زمانت بن سکتے نے ایسے انسان دیاں نہ جناب یونیوریستیاں چاپڑھنا زمانت دی کامیابی دی سیڑھی چڑھ سکتا ہے ایسا انسان دنیا تے بھی آخر رسواہ جاندہ ہے آخر چوی رسواہ جاندہ ہے تیاجدہ مضمونے کامیاب لوگ کردے نے سارے بولو کی مضمون ہے تے سادے نزدی کامیابی کیے مالو نہ چاہیدہ ہے ہے ہی کامیابی ہے نا لیکن اللہ رب العالمین جن نے تینوں تے منوں پیدا کیتا ہے ہر بندہ نا جن نے مشین بنائیے وہ دے متعلق زیادہ جاندہ ہے کہ اکیویں ٹھیک چلے گی اکیویں نو چلایا جائے تے دیر پا چلے گی تے اللہ نے تینوں تے منوں میرے بابا نو ہاتھنا لگونے تے رب نو پتا ہے مشینری کی میں ٹھیک چلنی ہے انہا نو کدر لانا ہے مالا لانا ہے یا نمازان لانا ہے مشینری تا پتا ہے رب نو تے دیکھو نا اللہ نے سمجھا دیتا ہے پہلے ایسی دیکھئی ہے مالا لے کنے کامیاب نے تے پڑھنا قرآن ہے قرآن چو لب رہا ہے یا حدیث چو لب رہا ہے آو پھر اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے المال والبنون یہ نی ٹھانڈ نہیں پہی آلے ویسے بھی امان ترمان اسمانی صاحب سے مگر جمعہ پڑھنا لے تو انہوں تے بار تک بھی وعد نہیں گئی یہ سیدھے محلیاں چے دسن ہے کہ جناب کوئی تحید دے پرمانے آدھا شمع آدھا جناب جیڑا جمعہ ہو رہا ہے تے ذرا دل کھول کے دماغ دیاں تختیاں کھول کے بیٹھو المال والبنون زینہ الہیات الدنیا زینہ الہیات الدنیا اللہ مطاع الغرور اللہ فرمان دینے اے مال والا کامیاب مال والا کامیاب نہیں جے مال تے کا دنیا دیز زینہ تے اللہ فرمان دینے مال ویسی عطا کرنیا پاویں لکھ پتی بنا آدھا دیئے پاویں ککھ پتی بنا آدھا دیئے پاویں فیکٹریاں والے انو جاڑ کے رکھ دیئے پاویں کنٹین والے انو فیکٹری بنا دیئے اے تے ساڑھیاں مرضیاں نے تے ذکھ کین والا کند ہے کند ہے کئیانو رب اتنا آدھے وے بس بس کرن زبان تے کئیانو رب کچھ نہ دے وے او خالی جان جہان میرے بائی فر رب دیا مرضیاں رب جنو چاہے لکھ پتی بنا آدھے وے لیکن اے تیرا مال تیرے آخرت دے اندر کھم نہیں آئے گا میرے بائی مال جڑے کامیابی دی زمانت نہیں ہو اللہ قرآن چاہ رہے ہے ساڑے زین اندر آندہ ہے اچھا مال والا کامیاب نہیں تے بیٹے ہونے چاہی دینے جتے ہونے چاہی دینے تے میرے بائی اللہ فرمان دینے والبنون زینت الہیات الدنیا اے بیٹے تے دنیا تے کم آسک دینے لڑائی دے اندر تیری ٹال بن سک دینے لیکن جی رو تُو چار پائی تے پیہ ہوئے گا چاہے بارا بارا بیٹے تیرے قریب نے اے بینک بیلس مجودے پیسیاں تے بندل مجود نے تُو ساریاں چیزاں لاکے ملک الموت کو ایک سا بھی زیادہ نہیں لے سکتا میرے بھائی میرے برادر تیرے بیٹے بھی تیروں موت کو بچا سکتے نہیں بچا سکتے لہٰذا پتا چلے ہے نہ مال والا کامیابے نہ بیٹیاں والا کامیابے سادہ تے بدبختی ہے نہیں ہو چکی ہے آئے دن اخبار اندر پڑھنے آ بیٹی ہوئی ہے بیوی نو جلا دیتا گئے ہے استغفر اللہ ناؤزب اللہ اے ڈا بدبخت انسانے پھر جناب پڑھنے آ جناب طلاقہ دے دیتیاں گئی آنے بیٹی ہونتے اے تیرا قیدہ کیوں انہا گزر چکے ہے انہا گندہ ہو چکے ہے تیرا قیدہ انہا پیڑا کیوں چکے ہے تے نو انہا پی نہیں پتا بیٹیاں کون دن دے تے بیٹے کون دن دے اے عورتہ دے واس اندر بیٹیاں تے بیٹے لینہ مجود نہیں کیوں اپنا کی دا خراب گھرنے میرے بھائی میرے برادر آمہ تھے نوہ کے دسا بندہ کے اندر فے چدرہ اٹھونی چھائی دیئے ایم این اے تے ایم پی اے بن جاوان جنرل کونسلر بن جاوان جناب گھڑیاں اگے پیچھے انہا چاہی دیا نے جناب فوجیاں دے دتے انہیں چاہی دے نے اے نو یہ تھی کامیابی سمجھنے ہے نا کہ یار اللہ نے بڑی بڑا کامیاب ہے آو ذرا پوچھئے قرآن کو زینا لنناس حب الشہوات من النسائی والبنین والقنا تیر المکنطرطی من الزاب والفزہ والخیل المسومتی والانعام والحرز زالی کا مطاول حیاتی دنیا اللہ فرمان دے نے چدراد والا کامیاب بیٹیاں والا کامیاب اللہ جی ازی تے آج تک اے ہوئی سمجھ بیٹے ساڑیاں تے دوڑا ایک فیٹریے تے دو ہو جان ایک مکان تے دو ہو جان ایک کلینک تے دو ہو جان ایک گڑیے تے دو ہو جان اللہ دھوڑیاں دے لگیاں رہیاں سانوہ جو پتہ لگ گیا ہے اے نکھامی ہی نکامی یہ اے دنیا دیاں ہی زین تانے اللہ جی ازی کامیاب ہونا چانے آ اللہ جی کامران ہونا چانے آ فرمایا قرآن پڑھے آجے تے نکامی آدھا پتہ لگ گیا ہے پھر قرآن پڑھو گے تے کامیابی آدھا بھی پتہ لگ جائے گا اے قرآن اللہ نے تیرے تے میرے مسئلے آدھا حل رکھ دی تے تے قرآن اندھا فمن زہزیہ انی نار وعود خلال جنت فقد فاز تے علاقی فرما اندھا نے من زہزیہ انی نار جڑاؤ دن جہنم کو لو بچا لیا گیا وعود خلال جنت فقد فاز تے جنت اندر داخل کر دیتا گیا وعمل حیات الدنیا اللہ مطا الگرور کامیاب ہو گیا اللہ جنت چجا نہ چانے اللہ نیم تالے نہ چانے اللہ نیرہ دست تصور بھی نہیں آ رہے اللہ فرما اندھا سی پی آری جنت میں آتا کر دے وانگا میرے اور تو آڈے پی نا مرشد جناب محمد کڈی پیاری ہو نہیں ہے جنہیں اپنا مکان وے نا پا میں کسے دا ہی ہے انہیں کہنا لگ دا میرا ہی ہے کیونکہ پیاری ہے نہیں ہو نہیں بیکو نا حضرت عمر دا محل وے کھے آ تے کیا ہے اے جبریل لگ دا اے محل کی دا اے محل میرے آقا جی تو آڈا نہیں آقا جی تو آڈا نہیں اے تو آڈے امتی عمر رضی اللہ تعالی اندھا محل یعنی کہ جہو جو بھی جنت مل جائے گی بندہ راضی ہو جائے گا اللہ جہنم کو لو بچا لئیں اللہ تکتی ہوا بھی نہ لگائیں تے میرے بھائی ان جنت چاہی دیئے تے جنت جان والے کام بھی کرنے نے پھر انسان کامیاب ہو جائے گا اللہ جی پھر قرآن پڑھنا ہے ہاں قرآن پڑھنا ہے فرمایا قد افلہ المومنون کامیاب ہونا نا قد افلہ المومنون اللہ زینہم فی سلاتیم خاشیون میرے بھائی جن نے اپنی نمازان در خشیت پیدا کر لئی اللہ فرمان دے نے کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا جنتہ دا وارث بن گیا اللہ فرمان دے نے جنتہ مل گئیا اپنی نمازان اینج پڑھنی ہے کہ رب منو سامنے دیکھ رہے آئے میں آم میں رب منو دیکھ رہے آواں میرے بھائی میرے بھرا دل اے تے کامیابیاں دیاں زمان تا مل دیاں بھائی ہیں لیکن کامیاب ہو گئیا اگر زی نمازان پڑھیاں ہو بھی قرآن بور رہے ہیں جناب اے بے کو قرآن کی خیر رہے ہیں کہ نفی جناتن یتسالون ان المجرمین اما سلککم فی سکر کالو لمنکم ان المسلیم اور جنت والے جنت اندر چلے جانگے جہنم والے جہنم اندر چلے جانگے میرے بھائی میرے برادر اگر کار تک یہ لگائے جنتی بیٹھنے تے جناب ایک دوسرے نمیرے نے سلامی سلام ہو رہے آئے تے اکدم یاد آ جائے گا دنیا دا منظر یاد آ جائے گا اور جناب میرا پھلاں چاچا بھی نظر نہیں آرہی اللہ جی میرا قزن بھی نظر نہیں آرہی اللہ جی میرا دوست بھی نہیں نظر آرہی اللہ جی فہاں محلے دار می نظر آرہی فرمایا جناب جہاں دو ہی چیزہ نے یا جنتیا جہنمے اگر جنت دا نہیں نظر آرہی تے جہنم اندر ہونگے اللہ جی ملاقات کرنا چاہنے میرے بھائی فرف ملاقات کروائے گا تے جنتی ان جہنمی نو سوال کر لگے جنتی کی آرے ہیں ما صلق کم فی سکر اے تینوں ایسے سکر اندر کون لے آئے ہیں تینوں ایسے جہنم اندر کون لے آئے ہیں ان جہنمی جواب دے لگے ہوں میں نماز نہیں ساں پڑھ دا لہذا میں سکر اندر آ گیا میرے بھائی آج گرے بان اندر چانک کے دیکھئے کی تیرا تی میرا جواب کی تیانی بندہ قالو لم نکو من المسلین اے کتے توت میں جہنمی بن کے نعوذ باللہ اللہ بچا کر رکھے اے جواب تے نہیں دے رہے اے تو تاکی باعث رہی اے جہنمی کہن گے پانی 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 پیاس لگ گئے جنتی اللہ کولو پچھنگے اللہ جی ایک کوٹی دے دیئے اللہ فرمانگے میرے جنتیوں مہمانوں توانو پتہ جنت دا کھانا پینا جہنمی آواز تیرام کر چکے آئے اے نانو نہیں ملے گا جنابوں کہندے ہوں گے پانی 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 دی رات لگائی ہوئے گی اللہ فریتیا نو حکم دینگے جناب اے نانو پی پہ آئی جائے اے نانو لہو پہ آیا جائے حمیم دے لفظ قرآن اندر آئے نے اے نا گھرم ہوئے گا اے نا گھرم ہوئے گا اے جناب پہ اللہ گھکیتا جائے گا جنمی آ کھنگے اے کوئی جناب پین دی چیزیں اے جناب غصہ مارنگے جشتیں مارنگے اے نو پیتا جائے اگر کار مار کھا کے اے جناب چیڑے اے جب پیال آگے آئے گا جنمی اے جمہو کرے گا اے نا گھرم ہوئے گا اے نا گھرم ہوئے گا کہ ہوں لمبے ہو کے پیالے اندر آ جانگے میرے بھائی آ ہر کار پہ آ دیتا جائے گا ساریاں آنتا بارہ جنگیاں کالو لمنک من المسلیین دسوئے بے نمازا تیرے کی پلے آ جانا تو قبرہیت تین چار فٹ تھل لیا قبرہ نیری ویچ رہنا تو کل لیا او تے کوئی تیرا ساتھ ہوں نا نائی بے نمازا سن لے کن لگا کے بے نمازا سن لے کن لگا کے کل نہ روی اے تے وقت گوا کے ایک دن ہی سا اب دے نائی اللہ نو جا کے صدا ہمیشہ ساتھ رہنا نائی ہوں میرے بھائی بے نماز نہ بنو کام یابی تے کام رابی تی زمانت نماز دیکھو مرادے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ شکی نہ بنائی اللہ بدبخت نہ بنائی صحابیان دینے اللہ آقا جی شکی کنوں کے آجے فرمایا جیڑا بے نمازے اس شکی بند آئے ہیرے بھائی میرے برادر تیرے تھے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے مثال ایسیاں مثال نہ مل جنگیاں جناب تائف اندر بد دعاوانی ہوئی ہیں فلا موقع تھے آقا نو کیا گیا بد دعا کر دے وہ بد دعا نہیں کی تھی بے نمازہ تو اے ڈا بدبخت انسانے اے ڈا برا انسانے کہ تیرے تھے میرے واسطے یعنی کہ بے نماز واسطے آقا نیات چکلے نے آقا فرماند نے اللہ سانو بدبخت نہ بنائی یعنی کہ بے نماز نہ بنائی میرے بھائی میرے برادر نماز پڑھنی ہوئے گی فیری کامیابی دیاں زمان تاملنگیاں فیری ایسی فیرون دینا نال نہیں ہوانگے فیری ایسی کرون دینا نی ہوانگے فیری خلف دینا نی ہوانگے فیر ایسی حمان دینا نی ہوانگے پھر آقا دینا نی ہوانگے تی آقا زانو جنتا اندر لے جانگے آقا ہزے کوسر تو سانو پانی پہ آ دینگے دیکھو نا آقا فرماندے نے ہزے کوسر تو بھی پہچانن دی نشانی ہے دسیئے کہ میں اے ناد ازاد چمک دے ہونگے تی آقا پانی امت نو پہچان لانگا وضو کریں گا تی نماز پڑھیں گا فیری ایسی کرون دینا پھر آقا ہزے کوسر دے تی نو پہچان لانگے جے نماز ہی نہ پڑی تی وضو کی تو تی جے تو وضو ہی نہیں کیتا فیر ازاد چمکدار کی میں ہونگے صحبہ نے سنے آجی تی صحبہ تے اتو تک وضو کرے زن کہ سارے ازا سانو چمد دے نظران سارے ازا زانو دمد دے نظران میرے بھائی میرے برادر تی قرآن دا فیض لبی اے وے قد افلح المومنون اللہ زینہم فی صلاتم خاشیون اے پہلی کامیابی رشڑی کہ انسانو نماز پڑھنی چاہی دیئے خشیہ نہ پڑھنی چاہی دیئے آج دوسرا فارمولہ دا زیوان انسان کی میں کامیاب ہو سکتا ہے اللہ فرمان دے نے اللہ زینہم ازا ثابت مصیبہ قالو اننا للہ و اننا علی راجیون اولائی کالیم صلواتم ربیم و رحمہ و اولائی کام المتدون اللہ فرمان دے نکامیابو انسان نے جی رو دھوکا جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے پھر واویلا نہ کرے ہائے ہائے نہ کرے پھر اے نکوے ہائے مارے گے ہائے لٹے گے بلکہ کی کہے قالو اننا للہ و اننا علی راجیون اللہ جی دھوکت تو آڈے تر بھو تے آسانیوی تو آڈی تر بھو اللہ جی پریشانی تو آڈی تر بھو میرے بھائی میرے برادر میں کے نا جی دھو رب کھولو منگیے نالے دھوک دور ہو جاندینے پریشانیاں دور ہو جاندینے تے نالے کامیابی بھی مور لگ جاندینے تے نالے دور ہو جاندینے جنہی رہا کلمہ چھڑ دے جنہی رہا رضی اللہ تعالی نالے دور ہو جاندینے کلمہ نہیں چھڑ دا گی کیا رب پر ایک من نہ چھڑ دے اے کہ نہ چھڑ دے کہ رب کچھ کر دے ساڈی اللہ منا تجزہ اے کہہ سب کچھ کر دے حضرت جنہی رہا رضی اللہ تعالی انہا آنڈیاں نے نہیں مان دیا کہ انڈیاں نے رب بھی سب کچھ کر دے رب بھی تیاں دیں دے رب بھی پھتر دیں دے رب بھی گھلتا دیں دے رب بھی گھلتا دیں دے رب جناب تخت بتا چھڑ دے رب بھی اپنی مردیوں تغت اللہ چھڑ دے اے تے رب ہیاں مردیاں نے تے میرے بھائی میرے برادر حضرت جنہی رہا رضی اللہ تعالی انہا دیاں اکھا کر دی تیاں جاندیاں نے حضرت جنہی رہا رضی اللہ تعالی انہاں دیاں نے اللہ جے کلہ اکھا دا مسئلہ ہوئے تے کوئی گھل نہیں لیکن تو ابھی توئی دا مسئلہ آگیا ہے کیا گیا ہے تو اڈی تو ہی دا مسئلہ آگیا ہے کہ اے بیک ساڑھے لات نے اکھا کر دی تیاں نے اجزہ نے اکھا کر دی تیاں نے انہاں رب نو کہے اکھاں واپا لٹا دے نہ لے رب کو لوگ دکھان دا مدعویٰ کروایا یعنی کہ رب نے اکھاں تا کر دی تیاں رب نے جناب اکھاں تا کر دی تیاں نے نہ لے دکھ دور ہوئے نہ لے پریشانی دور ہوئے نہ لے مصیبت دور ہوئے نہ لے مور لگ گئے اولائی کا لئیم سلواتم من ربیم و رحمہ و اولائی قوم المتدون میرے بھائیں نہیں سمجھے آ اے بے غلط جناب حضرت ابراہیم نے کل لئیمے کرو بے کر شہر و بے شہر وطنوں بے وطن کر دی تا گیا ہے اپنے بھی بھگانے ہو گئے نے بھگانے گئی بھگانے نے باب بھی بھگانہ ہو گئے ہیں ہن جناب کیڑا پنائے انجھ جناب آگندر سٹیا جا رہے ہیں ہن پکاریا کنو ہے اولی بولو کنو اپنے پکاریا کنو ہے ساری بولو کنو رب نو پکاریا ہے رب نے سن کے بہا دیتا ہے حسبون اللہ وانے ملوکیل اپنے اقیدے درست گھر گھلے جاؤ کہ رب سندہ نہیں میرے بھائی کی سالم دے اندر پکاریا ہے تیرہ اپنے میاں کے اگ تھنڈی ہو جاؤ اگ تھنڈی ہو جاؤ اللہ کنی کو ٹنڈی ہو وہاں زیادہ ہو گئی تیرے ابراہیم نمونیاں بھی ہو ساتھ بے کیا سلام تھی والی ہو جائے ہیں کل یا نار کونی بردوں سلاما اللہ عبرائیم یار دلوں کے پکاریا کر یار کلا بیدھایا کر اندر کنڈی لالیا کر تیکیا کر اللہ میں لوگا سامنے زلیل نہیں ہونا چاندہ اللہ میں لوگا سامنے زلیل نہیں ہونا چاندہ جے پیسہ کٹ گئے ہیں کنڈی لالیا کر مسلہ ڈالیا کر پہلے رابدیاں طریفہ کر لیا کر پھر درود پڑیا کر آقا تے میں تے حرانا سادے تے مسئلے درود تے یا لو جاندے نے آقا تے درود پڑھ دا چلا جا رب نے کچھ نہ کہے اللہ پھر بھی تیرے مسئلے حل کر دے رہے گا تو پڑھ دا ہی چلا جانا ہے رب نے مسئلے حل کر دے جانا ہے سادے تو بہترین ازاز کی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سانو آقا جاسی شخصیت دیتی ہے کہ درود پڑھی جا مسئلے حل کروائی جا سانو تے سجدے اٹھنا نہیں چاہی دا کہ ایسا اللہ نے شخصیت تا فرما دیتی ہے جیدے درود پڑھ دے اللہ مسئلے حل کر دے رہے گا نالے دکہ دم دعوہ ہو جائے گا تے نالے جناب محل لگ جائے گی اولائی کالیہم سلواتم ربیہم ورحمہ واولائی قوم المتدون میرے بھائی میرے برادر اللہ نے حضرت عبراہیم دی ایسی سنی ایسی سنی جڑا باہ مخالف ہو گیا جی جیدو آگ چوبارہ ہے تے کہہ لگ گیا عبراہیم تیرا رب بڑی بزرگی وال ہے جنہیں نیزے آداغ تو تو انہوں بچا لے ہے یعنی کہ مطلب تو آج بچ سگدہ آج کوئی بچند ہے امکان آج تُو خالی ہتے کہ نہیں خالی ہتے نہیں سانا چاہیے آج تُو سادے خالی ہتے نہیں سجا سگدہ پر تیرا رب بھی بڑا طاقت وارے تیرا رب بھی بڑا غالبے تیرا رب بھی بڑا قویے اور میرے بھائیوں صدی طاقت ویگنی ہوں پہاڑا مالے علاقیاں چھ جا کے دیکھ لے تیر کو تیک جناب پتھر نہ سما لے آ جائے اور سراب دے حکم دے نال پہاڑ کھڑے میں جینا پانی بار نہیں دے رہی ہیں اور سراب دے حکم دے نال کہ وہ جینا انہی طاقت والا ہے اور دے کول منگا لگیاں نا شرم کریا کر نا شرم کریا کر منگیا کر کھول کے منگیا کر اندے الفاظان النا منگیا کر اللہ کانی کڑی دے دے اللہ مندانے دے کڑی اتا کر دے منگیا کر کھول کے منگیا کر اور دے ذات دے مطابق منگیا کر نا انگیا کر اللہ میں چھوٹا میری سوچ بھی چھوٹی پر تو عادی سوچ بھی بڑی چوزیہ بھی بڑے کہ اللہ منو اپنی بڑائی دے مطابق اتا کر دے وہ نالے مل جائے گا نالے مور لگ جائے گی حلائق علیہم سلوات میں ربیم و رحمہ و اولائی کا ہم المتدون ہاں کامیابی دی تیسلی نشانے اللہ فرمان دینے و میں اتی اللہ و رسولہ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزَنْ عَزِيمًا قرآن دی آیت پڑی ہے نا جیڑی جیڑی اندر کیا ہے عظیمہ کیا ہے اللہ نے دنیا نو چھوٹا آکھیا ہے تِنَّاکَدِ تَابِعَدْ عَدْ عَزِيمًا کیوں انسان نہ جیوے میرے نبی توانو تو دے چلے جان میرے آقا جتے بٹھا دین جتے کھڑا کر دین اوہ تھی کھڑا ہو جا اے نہ سوچے اگر میں حدیث نو نہیں مننا میری جناب اکل نہیں مان دی حضرتِ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اگر دین اقل دے مطابق اندہ پھر جرابہ دے مسا تھلو کرنا چاہیدہ دی اوہ تو نہیں ہونا چاہیدہ دی جرابہ تھلو گندیاں دیا نے تیسا دیا آقا نے اکم دیتا ہے اوہ مسا کرنا دے دے اوہ تو مسا کر لے یا کرو یعنی کی آقا جتے بٹھا دین بیٹھ جا جتو کھڑا کر دین کھڑا ہو جا جتے چلا دین چل پہ جتے روک دین روک جا پھر تینو بڑیاں کامیابیاں مل جان گیا اسی آج مفلو جو چکے ہیں صرف آقا دی گلتو منحری فون دی وجانل دیکھو دے میدہ نندل آقا نے کیا زی ایس پارتو سا بانو جانا حالانکہ نا فرمانیوں نے نہیں کی تھی سوچے اپنے دل اندری کہ چلو جنگ ستم ہو گئی ہے تے چلے جانے آن اوہ تے بھی انہ بڑا نقصان ہوئے ہے تے اللہ نے جناب نقصان دکھایا تے تینو تمنو بھی کنہ بڑا نقصان ہے حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو سمندران در کوڑے پا دیتے نے فرمایا ہوں ان کوئی خاتلی کو جتے کوئی جگہ رہ گئی ہے مسلمانہ تا جناب اوہ تے چرچہ نہیں اوہ تے غلغلہ نہیں اوہ تے مسلمان پہنچے نہیں اوہ میرے بھائی خوچ کی تے خوچ گی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے سمندران در بھی کوڑے دھڑا دیتے اللہ نے نیا کامیابیاں آتا کر دیتی ہیں عظیم فلوج ہو گئے عظیم فلوج ہو گئے کیوں صحابہ عمل کر دے سن سنت سمجھ کے دل سنن علیہ صحابہ عمل کر دے سن تیسی عمل چھڑ رہے سنت سمجھ کے چل یار سنتا ہی رہیں دے کیا فرض ہے سنت یہ رہے صحابہ لابد ہے آقا جی فیض ہون اگلی سنتون جو کامیاب ترین انسان تھا نا کنے کامیاب تھا حضرت ابو طلعہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے ادھرو اکا سدھا ہے اب آس لگا رہے ہے کہ لوگوں آتا علیہ السلام دا حکم آگے ہے کہ شراب نہیں پینی شراب نہیں پینی حضرت طلعہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے سادہ گلاس آتا ویچے کہ مونو لگا لگے ہیں کہ ایسی جناب مونو لگان دی بجائے حکم کھنا چو پیٹ چکے ہیں حکم کھنا چاہا چکے ہیں انجھ جناب مو دی بجائے تھلے چلا گئے ہیں گلاس کہ آقا دا در آگے ہیں آقا دا حکم آگے ہیں ان گلاس اگر میں یہ در جائے گا ایک صاحب بھی نہیں انجھ مٹگا پڑے ہیں کہ انجھ جی اور حکم آیا شراب حرام ہو گئی ہے کہ میں سوچے ہیں مٹکہ رکھا لگے ہیں اب دیر لگ جائے گی صاحب بھی آندہ میں جو مٹکہ چھٹ گیتے ہیں جناب جڑے تھلے جا کے مٹکہ لگے ہیں شراب باہر جانا شروع ہو گئی ہے حضرت طلعہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے اسی زوچے آہ کے آقا دی گلتے سب تو پہلے اسی عمل کی تے بار نکلے تے شرابیں جو بہ رہی سی جے ندھیاں نالیاں بیندیاں نے شرابیں جو خیرے جی جے ندھیاں نالیاں بیندیاں نے تے ورمانوں کین دے پھر میر کو جذبات کنٹرلیورے جیدہ پاک نبیدے سنگ پیار ہو گیا پاہنے لکھ گناگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبیدے پھڑائی جیسے نہ تھے اپنی چھڑی سگ اپنی تے گال کہتے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا مہار ہو گیا جیدہ پاک نبیدے سنگ پیار ہو گیا اللہ پیار پا دے ہیں اللہ سنت دن المحبت پا دے اللہ آقادہ تابعہ دار بنا دے اللہ جیدہ آقادہ مالے صادق کلی بنا دے اللہ آقادہ ساتھ نصیب فرما دے جیدہ پاک نبیدے سنگ پیار ہو گیا پاہنے لکھ گناگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ میرے بھائی میرے برادر اپنیاں کامیابیاں کرنی یا نہیں نمازہ پڑھ کے کامیابیاں کر لے اپنی کامیابیاں لے کے جانا چاہنا ہے جنتاں بیشنا چاہنا ہے جہنم تو بچنا چاہنا ہے مصیبت اندر رب نویاد رکھ لے کر خوشی اندر رب نویاد رکھ لے کر جناب اگر جنتا چاننا ہے تے جناب آقادیاں تابعہ داریاں کر لے میرے بھائی میرے برادر اے تے تے جناب کوئی بندہ فیل ہو جائے انتن اندروں فیل ہو جائے میٹرک اندر فیل ہو جائے دوبارہ دے جی تے جاندنے لیکن ہوتے کوئی نہیں اوپے پر جی رات دوبارہ حل ہو جائے یہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے اگر نکام ہو گیا تے نکامیاں ہی نکامیاں اگر نکام ہو گیا تے نکامیاں ہی نکامیاں اینیا نکامیاں ہو جانگیاں کہ جناب کل خیامت داد دن ہوئے گا اللہ خبے آتا ہے جو ڈہری پھڑا دے وے گا ہن ڈہری کھولی گئیے تے کے گئے اکرا کتاب کا کفا بن افسی کل یوم علی کا سی ایوام جو ڈہری بیکھے گا ہے بڑے گورنا بیکھے گا فیضا بنو آکھے گا مالی حازل کتاب لا جوادر صغیرتا ولا قبیرتا اللہ حصا اللہ جی میں ڈہری کھول لیے چھوٹا بھی گناہ سامنے آگے ہے اللہ جی وڈہ بھی گناہ سامنے آگے ہے اللہ جی جڑا میں لوکا تو چھپ چھپا کے کیتے ہیں لک لکا کے کیتے ہیں اللہ جی لوکا نو پتہ نہ لگ جائے اللہ جی جڑا میں گناہ کیتے ہیں چھوٹیوں بھی ڈہری اندر لگ دیتے ہیں اللہ جی ایسی ڈہری تیار ہو گئی ہے جگہ داویوں جو اتھے لکھی آگے ہے گناہ داوی اتھے لکھی آگے ہے وقت داوی اتھے لکھی آگے ہے کیسے جناب از زندی روشنی اندر کیتے ہیں یا رات دے اندرے اندر کیتے ہیں اللہ جی لکھی آگے ہے اللہ جی ان سزا کیوں لگیے میرے بہر میرے برادر حالانکہ قبر دعذاب ہو کے آئے گا قیامت والے دن میرے تھے تو آٹے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے سبزہ یگنا چھک دے ہوئے اے نازاب ہوئے گا لیکن قیامت دعذاب اس تو بھی بڑھ کے ہوئے گا انہا مامال خبے حد بچا گیا ہے تکن دوام ماں اے نازاب ہوئے گا انہا مامال خبے حد بچا گیا ہے جس واسطے تو مال حرام دا کمانا ہے جس واسطے مال کھوننا ہے عجد دور اندر قیامت دھور دکار لے بڑے واقعات ایسے نے لوگ کے اندر نے اببہ مرے جائداد بن دی ہوتے تھے یہ اللہ نے کیا ہے کہ تیرا مال تیرے کم نہیں آئے گا تیری اولاد تیرے کم نہیں آئے گی اے بیڑی لال دانا لی اللہ انہوں پھڑ لے منہوں چھڑ دے ماں کے لئے اللہ انہوں پھڑ لے منہوں چھڑ دیتا جائے لیکن میں بھائی اگر حضی آقا دیتا بیادار ہو گئے نمازہ پڑھنیاں شروع کر دیتیاں پھر کی ہوئے گا فَاَمْمَا مَنَوْتِيَا کِتَابَوْ بِعَمِنِ پھر جناب سجدیا تبی جناب اللہ انہ چوئے کر دی اللہ انہوں چوئے کر دی اللہ انہوں چوئے کر دی کیونکہ انہوں نے اندر آلی کافی انہوں نے بولی جائے انہوں نے ساڑنے بھی تھی اے بھائی میرے برادر فَاَمْمَا مَنَوْتِيَا کِتَابَوْ بِعَمِنِ فَاَيَكُلُواْ مُقْرَعُوْ كِتَابِيَا انہی زنان تو انہی ملاکن حسابیا فَاُوْا فِي اِشَكِ رَاضِيَا اوہ بندہ دے گا نامہ مال بھڑے گا جنہیں آج میٹرک اندر بندہ فست آ جائے جناب فون کر دے ماما جی نو کر دے چاہتیہ نو کر دے کائیہ نو کر دے کزنہ نو کر دے جناب پلس آ جگے ہیں میں فست آ جگے ہیں میرے انہیں نمبر آ چکے نے اوہ بندہ چھپائے گا نہیں بلکہ دست دے گا لوگوں آؤ میرا نامہ مال دیکھ لو آؤ میرا نامہ مال دیکھ لو اللہ نے منہو کس کام یا بینل سر فراد فرمایا ہے اوہ منہو تے پتا جی میں دنیا تے رب نو راضی کر دا رہاں منہو تے پتا جی رب منہو قیامت والے دن راضی کر دے گا میرے تے مالی ایسے زن منہو تے پتا جی کہ قیامت والے دن منہو رب غازی کر دے گا تے جی دو میری جان نکلی سی منہو تے رب نے اوہ دہ دہ سی تاثیر جی الہ رب کی راضیہ تم مرضیہ حد خلیفی عبادی حد خلی جنتی منہو دو گئی کہہ دیتا گیا جی پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو تو راضی کر دا رہا غابتے نو راضی کر چھڑے گا چمک اٹھا میری قسمت کا ستارہ ساکھی جنہوں مل گئے ہیں نا پھر انہوں نے کہنا چمک اٹھا میری قسمت کا ستارہ ساکھی جب کہا تُو نے میں ہوں تمہارا ساکھی غاب اللہ صاحب انہو کہہ دے ہیں جب کہا تُو نے میں ہوں تمہارا ساکھی اور تیرے دیوانے کو کہیں دیوانا تیرے دیوانے کو یہ بھی ہے گوار کہن دے پھر ان لوگ کی آجی سنا اللہ بنیو پھر اے رسمانی کر دا رو آجی نہیں کر دا انہوں کی پتا تُو نے لوگ کی کہن دے پھر ان لیکن تیرے دیوانا فیر بھی کدر ہے تیرے اللہ عمل دی تفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت امانی شبور و سلام و الحمدللہ